الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم ام آباد الحمدللہ اقیتہ ختم نبوت کے حوالے سے ختم نبوت پورس کے دروس شر رہے ہیں اور اب یہ آخری دروس شر رہے ہیں غلام احمد قدیانی کے حوالے سے پہلے اس کا نام و نصب اس کی تعلیمی قابلیت اور اسی انداز میں اس نے اپنی شخصیت کے بارے میں جو باتیں کہیں اور خلصاختہ اس کی جو فقی مسائل تھے ان پر مختصراً بات ہو چکی ہے آج جو ہم آج کے درس میں عرض کریں گے دو باتیں مرزا غلام احمد قدیانی کے جھوٹ اور مرزا غلام احمد قدیانی کے الہامات بحوالہ انشاءاللہ رسکی جائیں گے اور مقصد صرف اصرف وہی ہے جو اب اس کے سابق چل رہا ہے کہ اس کے فتنے سے اگائی ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو ایسے فتنوں سے محفوظ کر لیں مرزا غلام احمد قدیانی کا سب سے بڑا جھوٹ تو اس کا دعوے نبوت تھا اور اس عظیم جھوٹ کو چھپانے کے لیے وہ ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا تاہم اس کے چند اہم جھوٹ بطور نمونہ پیش کیے جاتے ہیں نمبر ایک اس کا جھوٹ تھا کہ مسیح محفوظ کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہمات شروع ہوگا اور نابالک بچے بھی نبوت کریں گے اور عوام الناس روح القدس سے بولیں گے یہ اس کا ایک دعویٰ تھا ضرورت الامام صفحہ چار اور پانچ روانی خزائن جل نمبر تیرہ صفحہ چار سو ستاون پچھتر پہ چار سو پچھتر پہ لکھتا ہے کہ مسیح محفوظ کے وقت یہ انتشار جو ہوگا یہ نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہمات ہوں گے اور بچے بھی نبوت کا دعویٰ کریں گے کتنا بڑا جھوٹ ہے ایک اکل سلیم کا انسان بھی اس بات کو نہیں کہہ سکتا اور نہ سن سکتا ہے نمبر دو قدیان کا نام قرآن مجید میں ہے یہ غلام عمد قدیانی ازالت الاوحام حاشیہ حصہ اول صفحہ ستتر پہ روانی خزین جل تین صفحہ 140 پہ کہتا ہے کہ میرا جو یہ علاقہ ہے قدیان اس کا نام قرآن میں درج ہے جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ کا نام قرآن میں آتا ہے لَلَّذِ بِبَكَّةَ مُبَارَكَن علاقہ جھوٹ ہے جو بھی مسلمان ہے سمجھتا ہے پورے قرآن میں کہیں بھی قدیان کا ذکر نہیں آتا تیسرا ہے اس کا جھوٹ قرآن شریف خدا کا کلام اور میری مو کی باتیں ہیں تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ 635 نمبر چار اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹھا ہوں کتاب توفت الندوہ صفحہ 5 روانی خزین جل انی صفحہ 98 آپ کو یاد ہوگا کہ روانی خزین جو ہے یہ اس کے ان مختلف رسائل کو جمع کر کے ایک مجموعہ تیار کیا گیا ہے جو قدیانیوں نے ساری اس کے کتاب میں کٹھی کی ہیں آگے کہتا ہے کوئی نبی دنیا میں آسانی گزرا جس نے اپنی کسی پیشنگوئی کے مانے کرنے میں کبھی غلطیاں نہ کھائی ہو براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 86 اور روانی خزین جل نمبر اکیس صفحہ 247 یعنی یہ علیہ عزباللہ مردود لانتی آدمی کہہ رہا ہے کہ ہر نبی نے اپنی پیشنگوئی میں غلطی کھائی ہے استغفراللہ العظیم و تب لئی ہمارا ایمان ہے پیغمبر وہ ہے جو اپنی مرضی سے اللہ مبارک کھولتے ہی نہیں ہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو ان کی زبان کھولتی ہے یہ سرسر انبیاء کی توہین بھی اور اس کا جھوٹ بھی ہے پھر کہتا ہے بعض پیشنگوئیوں کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ عزباللہ کہ میں نے ان کی اصلیت سمجھنے میں غلطی کھائی ہے یہ روانی خزین جل تین صفحہ 307 میں کہتا ہے کہ اللہ عزباللہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے کی پیشنگوئیوں کی لیکن میں نے غلطی کھائی ہے ایسی ہرگز بات نہیں ہے تمام نبیوں نے ابتدا سے آج تک میرے لئے خبریں دی ہیں کہ یعنی میں نبی آنے والا ہوں اللہ عزباللہ جھوٹ تذکرہ شہادتین صفحہ 62 آنڈ نمر پہ یہ جھوٹ بولتا ہے کہ سو یہ آجز عین وقت پر معمور ہوا اس سے پہلے صدحہ اولیاء نے اپنے الہامات سے گوائی دی تھی کہ چودھویں صدی کا مجدد مسیح مہود ہوگا اور حدیث سہیہ پکار پکار کے کہتی ہیں کہ تیرہویں صدی کے بعد ظہور مسیح ہوگا کتاب آئینہ کمالات صفحہ 340 کتاب روحانی خزائن جل پانچ صفحہ 340 نوے نمبر پہ اس کا جھوٹ یہ ہے کہ اولیاء گزشتہ کے کشوف نے یعنی کشف و کرامات اس بات پر قطعی مور لگا دی ہے کہ وہ مسیح مہود چودھویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیز یہ بھی کہا کہ وہ پنجاب میں پیدا ہوگا کتاب الالباعین صفحہ 2 اور اسی انداز میں روحانی خزائن جل سترہ صفحہ 371 آج کے اس جھوٹ میں سے آخری جھوٹ دسوہ احادیث سہیہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح مہود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ چودھویں صدی کا مجدد ہوگا زمیمہ براہین احمدیہ جل نمبر پانچ صفحہ 88 اور اسی انداز میں روحانی خزائن جل اکی صفحہ نمبر 369 مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا چیلنج ہے کوئی مرزا قادیانی کا چیلہ اس کا چانے والا مذکورہ والا جھوٹوں میں سے کسی ایک کا ثبوت پیش کرے اور مو مانگا انام پائے یعنی سرہ سر یہ جھوٹ ہیں جس کی ہر بات جھوٹ پر مبنی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذابطہ بیان کر دیا کہ لا کرامت جھوٹے آدمی کی عزت نہیں ہوتی فرمایا سچائی انسان کو نجات دلاتے اور جھوٹ حلاک کرتے ہیں اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لئے انسان ہزاروں جھوٹ بولتے ہیں اس کی نبوت کی بنیادی جھوٹ پرتی اور اس جھوٹ کو چھپانے کے لئے ہزاروں جھوٹ اس نے بولے ہیں تو آج کے اس درس میں ہمیں یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوئی کہ یہ ایسا جھوٹا اور کذاب ہے کہ کوئی اس کی ایک پیشنگوئی بھی ایسے نہیں ہے جو پوری ہوئی ہو سرسر جھوٹ کا پلندہ تھا اور دوسری بات ہے اس کے الہمات مرزا غلام عمد قدیانی نے الہمات کے سلسلے میں کہا ہے کہ ان پر وہی اور الہمات کا نزول بارج کی طرح ہوتا ہے اور یہ سلسلہ تقریباً اٹھائیس سال تک اٹھارہ سو اسی سے لے کر انیس سو آٹھ تک جاری رہا اور اسی طرح الہمات اس کے زبان کے بارے میں جو اس نے کہا کہ میرے پورے الہم ہوئے ہیں غلام عمد قدیانی اپنی کتابوں میں کیا کہتے ہیں چند اس کی مثالیں آپ کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں کہتے ہیں اور یہ بالکل غیر معقول اور بہودہ بات ہے کہ انسان کی اصلی زبان تو کوئی اور ہو اور الہم اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو سمجھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس میں تکلیف مالا یتاق ہے کہ ایسی تکلیف جس کی وہ انسان طاقت بھی نہیں رکھتا یہ اس کا الہم ہے چشمہ معرفت دوسرا حصہ صفحہ نمر دو سو نو اور جو مجموع ایروانی خزین جلتے اس صفحہ دو سو اٹھارہ اب یہاں تو اس نے کہایا کہ یہ سر اثر غیر معقول بات ہے کہ انسان کی زبان اور ہو اور الہمات اس کے اور ہو اور آپ نے کورس میں سن لیا ہے وہ تھا پنجابی اور اس پر انگلیزی کی وئی آتی تھی تو یہ خود آپ نے الہمات کے نظر میں جھوٹ ہے قرآن کی وئی کے متعلق کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلْحِسَانِ قُومٍ لِيُبَجِّنَا لَهُمْ سورہ ابراہیم کی آت نمہ چار میں ہی آتا ہے کوئی رسول نہیں بھیجا ہم نے مگر بولی بولنے والا اپنی قوم کی تاکہ ان کو سمجھائے یعنی قرآن کی آیت اس نے صحیح پیش کی ہے کہ ہر نبی جس قوم میں آیا ہے اسی قوم کی زبان اللہ نے اس کو دیا اسی زبان پر اس نے بات کی ہے تاکہ وہ امت اس نبی کی بات کو سمجھ سکے اب مرزا صاحب کا حال دیکھیں ایک تو وہ خود کہہ رہے ہیں یہ بالکل غیر معقول اور بہودہ بات ہے کہ انسان کے اصلی زبان کوئی اور ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو سمجھ نہیں سکتا لیکن دوسری جگہ خود کہتے ہیں کہ زیادہ تر توجہ کی بات یہ ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ واقفیت نہیں انگریزی ہے ایسنس کرات کی اور عبرانی زبان کتاب کا نام نزول مسیح ہے صفحہ ستاون اور روانی خزین کی جل 18 صفحہ 435 میں مرزا غلام کا دیانی ہے اپنے الہامات سمجھ جب میں کس قدر مشکلات اس کو پیش آتی رہی اور اس کا اندازہ اس کے خد سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے میر عباس علی شاہ کے نام لکھا تھا چنانچہ اس میں تحریر کرتے ہیں چونکہ اس ہفتے میں بعض کلمات انگریزی وغیرہ علامات ہوئے ہیں اگرچہ بعض ان میں سے ایک ہندو لڑکے جس کا نام شاملال سے دریافت کی گئے ہیں مگر قابل اتمنان نہیں ہیں اور بعض من جانب اللہ بطور ترجمہ علام ہوا تھا اور بعض کلمات شاہد عبرانی میں ان سب کی تحقیق اور تنقی ضروری ہے آپ جہاں تک ممکن ہو بولدلد دریافت کر کے صاف خد جو پڑا جائے اطلاع بخشیں مکتوبات احمدیہ جلد ایک صفحہ 68 مکتوب نمبر سینٹ چھتیش اس تمہید کے بعد مرزا غلام قدیانی کو الہمات لکھے جاتے ہیں یعنی وہ اس کو لکھ رہا ہے کہ مجھے انگریزی نہیں آتی مجھے برانی نہیں آتی میں آپ کی طرف بیج رہا ہوں تو آپ ایسے کرنا ہے اس کا ترجمہ کر کے صاف سترے مجھے بیج دینا تاکہ میں آگے اس کو پھیلا سکو اور نشر کر سکو اب اس کی چند باتیں ہیں تو سن کر بھی انسان کو ہنسی آتی ہے لیکن ایک اس کے بارے میں ہے تک اس کو عرض کرتے ہیں انگریزی فرشتہ اس کے پاس آتا تھا ایک فرشتے کو میں نے بیس سال کے نوجوان کے شکل میں دیکھا صورت اس کی مثل انگریزوں کی تھی میز کرسی لگایا بیٹھا ہوا تھا اس سے کہا بہت ہی خوبصورت ہیں اس نے کہا ہاں میں روشنی والا آدمی ہوں مجموع الہمات اور مکاشفات صفحہ چھ سو پچاس ہو سکتا ہے وہی اس کا بھائی شیطان ابلیس ہو جو انگریز کی صورت میں اس کے سامنے آیا ہو یہ کہتا ہے کہ میں ابن مریم ہوں قادیانی خود کہتا ہے کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں آئی اور اس تیارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ کیا اور آخر کئی ماہ بعد جو دس ماہ سے زیادہ تھے بزریہ الہام کہ مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا اور اس طور پر میں ابن مریم بن گیا پہلے وہ اندر وی آئی اور مجھے اس کا حمل ہوا اور پھر وہ حمل خود بھی میں بن گیا اور میں بار آ گیا اور میں ہی سا بن گیا کمال ہے تیری اس کا کری گریب ہے کشتی نوخ صفہ سنتالیس روانی خزین جلد انیس صفہ پچاس خصوصی اس کے الہامات ہیں ان کے نمبر لکھے ہوئے ہیں مجموع الہامات مرزا غلام قادیانی کے الہام نمبر اٹھائیس ستائیس چودہ دو ستائیس دو چھبیس اٹھائیس تین تیس پندرہ گیارہ ستائیس دس اٹھائیس سنتالیس یہ بہت لمبی ایک فرشت ہے یہ اس کو ان کے مختلف انداز میں یہ آ رہا ہے زبردستی آمین مرزا غلام قادیانی اپنے مقاشفے میں کہتے ہیں کہ اگر اس کشفی آلت میں ایک بزرگ صاحب کی قبر پر دعائیں مانگ رہا تھا وہ بزرگ ہر ایک ہی دعا پر آمین کہتے جاتے تھے اس وقت خیال ہوا کہ اپنی عمر بھی بڑھا لوں یہ بابا عربات میں امین جو امین کہہ رہا ہے قبر کے اندر تو میں اپنی عمر بڑھا لیتا ہوں تو امین کہہ دے گا میری عمر بڑھ جائے گی تب میں نے دعا کی کہ میری عمر پندرہ سال اور ہو جائے اس پر اس بزرگ نے امین نہیں کہی تب اس صاحبہ بزرگ سے بہت کشتم کشتا ہوا وہ گھتم گھتا جسے کہتے ہیں میں لگا رہا ہوں اس کو بابا تم امین کیوں نہیں کہتا تب اس مردے نے کہا مجھے چھوڑو میں امین کہتا ہوں اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا کہ میری پندرہ سال عمر اور بڑھ جائے گی تب اس بابا جی نے امین کہی تو میری عمر پندرہ سال اور بڑھ گئی کمال ہے بابے جو قبروں میں اس کی عمر بڑھا رہے ہیں مرزا غلام قدیانی کا مقاشفہ الاخبار الحکم سترہ تلے کر چوبیس دسمبر انیس سو تین میں چھایا ہوا تھا پندرہ سال عمر بڑھ جانے کا نتیجہ یہ ہونا تھا کہ انیس سو اٹھارہ تک زندہ رہتے لیکن قدیانی صاحب انیس سو آٹھ میں مر گئے تو زبردستی امین کہلوانے کے نتیجہ ایسا ہی ہوا کہ بابے سے زبردستی تو گئی لیکن وہ بچارہ اس پندرہ سال پہلے ہی مر گیا اب پانچویں بات اس کی ہم جب بھی سنتے تھے اپنے استادوں سے ہمیں اس میں ہنسی بھی آتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو فرشتہ آتا تھا اس کا نام آپ سب کو پتہ ہوئی لے کے آتا تھا روح الامین جبریل علیہ السلام اب اس کے فرشتے کا نام دیکھیں حقیقت الوئی اس کی کتاب ہے صفحہ تین سو بتیس پہ یہ کہتا ہے روانی خزین جل بائیس صفحہ تین سو چھالیس پہ لکھتا ہے اپنی کتاب حقیقت الوئی میں پانچ مارچ انی سو پانچ یعنی مرنے سے تین سال پہلے میں نے دیکھا جو ایک شخص تھا جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا میرے سامنے آیا اور اس نے بہت سا روپیہ میرے دامن میں ڈالا فرشتے نے ماشاءاللہ قادیانی صاحب کے دامن میں پیسے ڈالے میں نے پوچھا کہ جناب آپ کا نام کیا ہے اس نے کہا نام کچھ نہیں میں نے کہا کچھ تو نام ہوگا اس نے کہا میرا نام ٹیچی ٹیچی ہے یہ اس کے فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی تھا یہ پہلی باتوں کی تفسر میں لکھا ہے یہ جھوٹی باتیں ہیں ہم نے تو آج دا ٹیچی ٹیچی نام کا یہ تو نہیں سنا چھٹی اس کا جو الہام تھا کہتا ہے نظارہ بدل گیا مرزا قادیانی کے مجموع الہامات میں ایک جگہ جا رہا تھا ایک ہاتھی دیکھا اس سے بھاگے اور ایک اور کوچھا میں چلے گئے لوگ بھی بھاگے جا رہے تھے میں نے پوچھا ہاتھی کہا ہے لوگوں نے کہا وہ کسی اور کوچھا میں چلا گیا ہے ہمارے نزدیک نہیں آیا پھر نظارہ بدل گیا گویا میں گھر میں بیٹھے بیٹھا ہوا تھا کلم پر میں نے دو نوک لگائے جو ولایت سے آئے ہوئے ہیں ولایت مطلب بار کسی ملک سے پھر میں کہتا ہوں یہ بھی نامرد ہی نکلا اس کے بعد علام ہوا ان اللہ عزیزن زنت قام یہ قرآن کی آیت مجموع الہامات و مقاشفہ صفحہ چار سو ستر عجیب و غریب الہامات تذکرہ مجموع الہامات صفحہ ایک سو انیس سے لے کر ایک سو اکیس تک کہتا ہے کہ پٹی پٹی گئی یہ بتا ہے نیس کیا چیز ہے اس کی پٹی پٹی گئی اور پریشن عمر براتوس یا بلاتوس یہ الہام ہو رہے اس کو پٹی پٹی گئی یہ پنجابی میں کہتے ہیں پٹی گئی مزماری گئی اور پریشن اور عمر براتوس یا پلاتوس یہ براہین احمدیہ حصہ چارم صفحہ پانچ سو ستاون چند اگریزی الہامات ہیں اس کا یہ کہتا ہے تم کو وہ کرنا چاہیے جو میں نے فرمایا وہ زلہ پشاور میں قیام کرتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں میں تیری مدد کروں گا تم میں عمرتس سر جانا ہوگا یہ آگے انگلیش میں بھی اس نے لکھا ہوئے تذکرہ مجموع الہامات صفحہ ایک سو انیس سے لے کر ایک سو اکیس تک مکتوبات احمدیہ جن ایک صفحہ اٹھ سٹھ پہ حقیقت الوئی تین سو تین صفحے سے لے کر تین سو سو لہتا ہے یہ اس کے بکواسات بکے ہوئے ہیں اب یہاں سے اندازہ لگا ہے کہ یہ اس کے علامات ہیں اور وہ پہلے اس کے جھوٹ ہیں کیسا انسان جس کو سیدھی بات کرنی نہیں آتی آج تو اتنا عمدہ اور بہترین زمانہ ہو گیا ہے ایڈیوکیشن کے اعتبار سے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ایسی باتیں کرتے ہیں انسان کو حیران کر کے رکھ دیتے ہیں اور یہ جناب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کو گدہ گاڑی چلانی میں نہیں آتی اسے تو گدہ گاڑی چلانے والا اچھی بات کر سکتے ہیں یہ انسان جو ہمارے کابرین یہ کہتے ہیں اس کو نبی ماننا تو دور کی بات ہے اسے ایک شریف انسان بھی عام اس کے عبارتوں کے نظر میں نہیں کہہ سکتے ہیں پھر بھی ہیرانگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو پھر بھی اس کی پیروکار ہیں پھر بھی اس کو مان کچھ رہے ہیں اگر ان باتوں میں ذرا سے غور کریں اللہ جل جلالہ انہیں حدیت عطا فرمائے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جو آدمی جان پوچھ کے سب کچھ سمجھنے کے بوجود اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال لیتا ہے پھر حقیقتن اس کی آنکھوں میں پردہ آ جاتا ہے پھر اس سے نظر نہیں آتا یہ عام باتیں ہیں ہمارا کوئی انپڑ آدمی اس کو ہم سنائیں پھر اس کو کہیں یہ قدیانی صاحب کا خلیفہ ہے مانو وہ جتر ملتر مارے گا اس کو لانتی آدمی اس کو میں نہ بھی مانوں یہاں سے اندازہ لے گائیں کہ کتنی جہالت پر مبنی انسان ہیں لیکن پھر بھی ہم حیران ہوتے ہیں کہ کی پوسٹوں پر اس کے پیروکار بیٹھے ہوں ہیں تین تین پھولوں والے اس کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں پولیس کی آدھا سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کی آلہ سرمایہ کار شخصیات قدیانی بنے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچائے اور جو اس کا شکار اور شکیان اللہ نے بھی محفوظ فرمائے الحمدللہ